جلا بلاسپور کے گماربی میں دو دن پہلے بی ڈی چی سدرسے کے ساتھ رات کے سمیں ہوئی مارپیٹ کا ویڈیو آج کل وائرل ہو رہا ہے دیر رات ہوئی ہاتھا پائی اور ڈنڈوں سے مارپیٹ کی واردات سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئی ہے اور اس معاملے میں پولیس نے معاملہ درج کر چاند بین شروع کر دی ہے کسی بات کو لے کر ہوئی لڑائی کے بعد دونوں ہی گھٹوں نے تھانا گماربی میں شکایت درج کی ہے تھانے میں ایک یوک نے شکایت درج کروائی ہے کہ وہ بی ڈی چی سدرسے ہے اور اپنے دوست کو چھوڑ کر آ رہا تھا تو کچھ یوکوں نے اس کا راستہ روک کر ہاتھا پائی شروع کر دی اور ڈنڈے سے مارپیٹ کی اس نے بتایا کہ یوک نشے میں تھے دوسری طرف دوسرے گھٹ نے بھی بی ڈی چی سدرسے کے خلاف مارپیٹ کی شکایت درج کروائی ہے اور اس نے دونوں گھٹوں کی طرف سے معاملہ درج کر چاند بین شروع کر دی ہے ٹرانسگری کشیتر کے یوہ سنگٹھن بھارتی ادھکار منچ نے بھاجپا و کانگریس دونوں دلوں سے صاف شبدوں میں کہا ہے کہ دونوں ہی پرمک دلوں کے جو راستے نیتا شملا سنسدی کشیتر میں چناؤی جن سبھا کرنے آ رہے ہیں وہ ہاتھی مددے پر اپنا رکھ شپسٹ کریں ہاتھی ادھکار منچ کے سنیوجک اندر سنگھ رانہ نے کہا کہ کانگریس اور بھاجپا دونوں ہی دلوں کے نیتاوں کو شپسٹ کرنا چاہیے کہ بھارتی سمودائی کی جن جاتی حق کی مانگ پر ان کا کیا رکھ ہے انہوں نے بھاجپا ادھکش امیت شاک سے ناہن دورے کے دوران ہاتھی مددے پر شپسٹ کرن دینے کی بات بھی کہی تھی انہوں نے کہا کہنا ہے کہ ٹھیک پانچ سال پہلے ایک جناوی جن سبھا کے دوران ناہن کے اعتیاسک چوگان میں تدکالین بھاجپا ادھکش راجنات سنگھ نے بھی ہاتھی سمودائی کو کیندر میں بھاجپا کی سرکار بننے پر انوسوچت جن جاتی کا درجہ دینے کا وائدہ کیا تھا جسے سرکار پوری کرنے میں آسفل رہی ہے اس مددے پر بھاجپا راستے ادھکش بھی اپنا سپسٹی کرن دیں تو ٹھیک رہے گا پورو سینک سنگھٹھن کے راستے پرباری ایوام آخیل بھارتی کانگرس کمیٹی کے اوبزرور پروین ڈاور نے دھرمشالہ میں پترکار وارتہ کرتے ہوئے کہا کہ سینکوں کو جو لاب ملنے تھے وہ یو پی اے ون اور یو پی اے دو کے ہی سمیں مل گئے تھے انہوں نے کہا کہ سینک ادھکاریوں کو انیس سو چوراسی کے سمیں مفت راشن دیا جاتا تھا وہ موڈی سرکار نے بند کر دیا ہے لیکن کانگرس نے اس معاملے کو طول نہیں دیا کانگرس راستے ادھکش راہل گاندی کے راجنیتی گروہ سیم پترودہ کے انیس سو چوراسی سکھ دنگوں میں دیئے گئے بیان پر پوچھے سوال کے جباب میں انہوں نے کہا کہ سینک پترودہ نے ہندی بھاشا میں کم گیان ہونے کے چلتے ایسا بیان دیا ہے لیکن انہوں نے اپنی گلتی مان لیے لیکن بھاجپا اب اسے طول دے رہی ہے انہوں نے بھاجپا پرتنج کستے ہوئے کہا کہ بھاجپا پروپوگنڈا کرنے میں ماہیر ہے اور ان کو جھوٹ اور ان کو جھوٹ شکھانے کی فیکٹری ناگپور میں ہے انہوں نے کہا کہ بھاجپا یہ گلت پرچار کر رہی ہے کہ کانگرس کے گھوشنا پتر میں آئیفا ایکٹ کو ختم کرنے کی بات کہی گئی ہے جبکہ گھوشنا پتر میں لوگوں کے ہیتوں کو دیکھتے ہوئے اس میں ہلکا سنشودن کرنے کی بات جرور کہی گئی ہے شملا کی مشہور گرینڈ ہوتل عمارت میں دیر رات بشن آگ لگی گھنڈر سرکار کا اتیتھی گرے ہے ایتحاسک گرینڈ ہوتل بھون شملا کی دروہر عمارتوں میں شمار یہ بھون ایک بار فید آگ کی بھیڑ چڑھا ہے پرشاشن سے ملی جانکاری کے مطابق اس میں کسی بھی طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن بیس سے زیادہ کمرو والے گرینڈ ہوتل کا نیا بلوک آگ کی بھیڑ چڑھ گیا ہے حالانکہ موقع پر پولیس فائر اور سینک کے جوانوں نے بھرسک پریاس آگ ہو جانے کے لیے کیے لیکن لکڑی کی بنی اس عمارت نے ایک بار آگ پکڑی تو بھون کو راک کر کے ہی وے شانت ہوئی موقع پر پانچ اگنی جمن کے فائر ٹینڈر کام کر رہے تھے ڈی سی شملا نے کہا کہ آگ کے کارنوں کا فلحال پتا نہیں چلا ہے لیکن جانکاری کے مطابق ہوتل کے اس حصے میں جو وی آئی پی ایریا بتایا جاتا ہے ریپیئر کا کام چل رہا تھا شملا جلا اپائیوکت موقع پر پہنچے اور پوری بھوستہ کی نگرانی خود کی آدھا درجن فائر ٹینڈر آگ پر کابو کے لیے لگے تھے فلحال جانی نقصان کی کوئی جانکاری نہیں ہے